بسم اللہ الرحمن الرحیم مدعی تگڑا ہو تو انصاف پاکستان میں بھی ملتا ہے پاکستان میں عام آدمی انصاف کے حصول کے لیے خار ہو جاتا ہے طاقت اور پیسے کے زور پر فیصلے اپنے حق میں کرانے کا بھی ہمارے معاشرے میں چلن ہے مدعی تگڑا ہو تو پاکستان میں بھی فیصلے برک رفتاری سے اور قانون کے تقاضوں کے این مطابق ہو جاتے ہیں اس کی ایک تازہ ترین اور بہترین مثال وجیہ سواتی قتل کیس ہے جو امریکی شہریت بھی رکھتی تھی انہیں ان کے دوسرے خامد نے قتل کر کے ناش دبا کر فرش پکا بنا دیا تھا امریکیوں نے اس کیس کی پیروی کی اور ملزم کو سزائے موت دلا دی گئی اس کیس کا ایک سے ایک پہلو حیران کن ہے وجیہ سواتی کا پہلا شہر قتل ہو گیا تھا وہ کون تھا کیسے قتل ہوا قتل سے دوسرے شہر کا کیا تعلق تھا کیا وجیہ سواتی اس میں ملوث تھی اس نے اپنا مذہب کیوں چھپایا فیصلے کے وقت امریکی ایف بی آئی اور سفارت خانے کے سات آٹھ لوگ بھی عدالت میں موجود تھے ملاحظہ کیجئے وجیہ سواتی قتل کیس کی انکشاف سے معمور اور بھرپور کہانی پاکستانی نیاد امریکی خاتون وجیہ سواتی کے قتل کے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے سابق شاہر رزوان حبیب بنگش کو سزائے مو سنا دی گئی راول پنڈی کی عدالت میں وجیہ سواتی قتل کیس کی سمات ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے کی دورانے سمات کمرہ عدالت میں چھ ملزمان کے علاوہ امریکی سفارت خانے کے چار سینے رہلکار اور ایف بی آئی ٹیم بھی موجود تھی امریکی ایف بی آئی افسر نے فیصلے کو بہترین قرار دیا عدالت نے رزوان حبیب کو سزائے موت اور دس سال قید کی سزا سنائی جبکہ اس کے باپ ملزم حرویت اللہ اور ملازم سلطان کو سات سال قید کی سزا سنائی جبکہ شریک ملزمان یوسف زاہدہ اور رشید کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا وجیہ فاروق سواتی سولہ اکتوبر دو ہزار اکیس کو راول پنڈی پہنچنے کے بعد لا پتہ ہو گئی تھی وجیہ فاروق سواتی کی گمشدگی کے بعد ان کے لا پتہ ہونے کی ایف آئی آر حیات آباد پشاور کے عبداللہ مہدی علی نے درج کروائی جنہوں نے اپنی شناکت وجیہ فاروق کے بیٹے کے طور پر کروائی دسمبر دو ہزار اکیس رزوان حبیب نے اپنی سنتالی سالہ سابقہ لیا وجیہ فاروق سواتی کو قتل کرنے اور لاش لکی مروت اپنے نوکر کے گھر دفنانے کا اطراف کر لیا تھا چار جنوری دو ہزار بائیس تاکہ پولیس نے اس قتل کیس میں چھے ملزمان کو گرفتار کیا تھا جن میں رزوان حبیب بنگش کے والد حرویت اللہ اور اس کا نوکر سلطان بھی شامل تھے رزوان حبیب بنگش کے علاوہ دیگر پانچوں ملزمان پر قتل میں معاونت اور اس کی حوصلہ فضائی کا ارزام تھا تھانہ مورگا میں درد مقدمے کے مطابق رزوان حبیب نے کروڑوں روپے کی جائدات کی خاطر اپنی سابقہ بیوی وجیہ کا قتل کر کے لاش اپنے گھر کے کمرے میں دبا دی بعد میں مقتولہ کی لاش کو امریکہ منتقل کیا گیا پولیس کے مطابق مرکزی ملزم رزوان حبیب کو پولیس نے وجیہ سواتی کی پاکستان میں گمشدگی کے لگ بگ ڈیڑھ ماہ بعد گرفتار کیا تھا اور دورانے تفتیش انہوں نے انکشاف کیا کہ اس نے وجیہ کو سولہ اکتوبر کو قتل کر دیا تھا گزشتہ سال اکتوبر میں راول پنڈی اور اسلام باد کے سنگم پاروا کے ڈیفینس ساؤسنگ آتھارٹی ڈی ایچے سے لا پتا ہونے والی امریکی شہری وجیہ سواتی کی لاش پولیس کو خیبر پکتون خواہ کے علاقے لکی مروت سے ملی تھی جہاں انہیں ایک مکان کے کمرے میں دفن کر اس کے اوپر فرش پکا کر دیا گیا تھا پولیس کے مطابق ان کے سابق شہر رزوان حبیب نے بعد ازائن قتل کا اقرار کیا تھا اپنے اطرافی بیان میں ملزم نے قبول کیا کہ اس نے اپنی سابق بیوی کو چھوریوں کے وار کر کے قتل کیا پولیس تفتیش کے مطابق ان کی لاش کو ایک گاڑی کے ذریعے کالین میں لپیٹ کر راول پنڈی سے لکی مروت منتقل کیا خان نے بتایا کہ وہ پہاڑ کے دامن میں پتھروں سے بنا ایک گھر تھا جو اس وقت خالی تھا ملزم کی نشان دہی پر ہم میں کمرے میں گئے جس کے فرش کے نیچے مقتولہ کو دبا دیا گیا تھا جس دوران فرش کو کھودا گیا دو سویٹ ڈھائی بی بی کا آبائی علاقہ ہے اور یہیں اس کا اپنا ننحال بھی ہے تاہم یہ گھر یہاں سے لاش ملی وہ اس کے ایک ملازم جسے سات سال قیل سنائی گئی سلطان کا ہے اسے بھی گرفتار کر لیا گیا تھا تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ وجیہ فاروق سواتی اپنی کروڑوں پہ کی جائداد رزوان حبیب سے واپس مانگ رہی تھی جو انہوں نے طلاق سے قبل اپنے شہر کے نام منتقل کی تھی چھالی سالہ وجیہ سواتی کا تلق پاکستان کے شہر ایبٹابا سے تھا وہ امریکہ میں کئی برسوں سے رہائش پذیر تھی اور فقط چار روز کے لیے پاکستان آئی تھی ان کے تین بیٹے ہیں وہ تقریبا ہر سال پاکستان آتی تھی ان کے پہلے شہر کو جو ایک ہارٹ سپیشلسٹ سے پاکستان میں دو ہزار چودہ میں ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا تھا تھانہ مورگہ میں درج مقدمے کے مطابق رزوان حبیب نے کروڑوں روپے کی جائداد کی خطر اپنی سابقہ بیوی وجیہ سواتی کا قتل کر لاش اپنے گھر کے کمرے میں دبا دی تھی بعد میں مقتولہ کی لاش کو امریکہ منتقل کیا گیا وجیہ اپنے شوہر کا آلات جراہی کا کاروبار بھی سنبھالتی تھی اور پراپرٹی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتی رہتی تھی انہوں نے بزنس ایڈمنیسٹریشن میں ماسٹر کیا تھا وجیہ کے لوہہ کین کی وکیل شبن وعوان کے مطابق وجیہ کی رزوان سے پہلی مراقعات یو اے ای میں ایک بروکر کی حیث ایسے ہوئی تھی وجیہ کے خاندان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا کہ میاں بیوی میں کیا جگڑا ہے کیونکہ انہوں نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور اس کے بعد خاندان والوں سے ان کا رابطہ کم ہی رہا تھا وجیہ کی رزوان سے طلاق ہو چکی تھی جو ان کے دوسرے شہر تھے اردو پوائنٹ کی مقدد فاروق آوان کے مطابق وجیہ سواتی کے قتل کیس کی تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا گیا تھا راب پڑنی پولیس نے وجیہ سواتی کے پہلے شہر کے قتل کی تحقیقات میں رزوان حبیب کو شامل تفتیش کر لیا تھا تحقیقات اس کے چند ماہ بعد رزوان نے وجیہ سواتی سے شدی کی رزوان حبیب نے اطراف کیا تھا کہ پولینٹ جا کر پناہ لینے اور شہریت لینے کا منصوبہ بنایا تھا پاسپورٹ حاصل کر لیا گیا تھا پولیس کے سامنے دورانے تفتیش رزوان نے انکشاف کیا کہ اس کے والد نے کہا تھا کہ وجیہ کو قتل کرنے میں صرف پچاس ہزار روپے لگیں گے رزوان نے مقتولہ سے جائداد کے اطرازے کا اطراف کیا ملزم نے پولیس کو بیان دیا کہ وجیہ ڈی ایچ راولپنڈی کا گھار اپنے نام منتقل کروانا چاہتی تھی سی پی اور راولپنڈی کا کہنا ہے کہ مقتولہ وجیہ کے سابق شاہ رزوان نے سولہ اکتوبر کو وجیہ کو ائرپورٹ سے رسیب کیا اپنے ساتھ لے گیا اور پھر اسے قتل کر دیا ناظرین اب اس بہمانہ قتل کے سب سے حیران کن پہلو کا ذکر کرتے ہیں دو ہزار چودہ میں رببا میں ڈاکٹر بشیر مہدی کا قتل ہوا تھا جو ماہر امراض قلب تھے ایک موقع پر رزوان حبیب سے اس قتل کی تفتیش کرنے کی چاپ سنائی دی تھی ڈاکٹر مہدی وجیہ سواتی کے پہلے شہر تھے انہیں ربوہ میں قائم طاہر انسٹیوٹ میں قتل کیا گیا تھا اس قتل کے کچھ ہی ماہ بعد وجیہ سواتی نے دوسری شادی کر لی تھی جناب نگر پولیس کو ڈاکٹر مہدی کے قتل کے حوالے سے کچھ معلومات ملی تھی جس پر رزوان حبیب سے پولیس تفتیش کرنا چاہتی تھی ف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر مہدی کو احمدی ہونے کے باعث قتل کیا گیا تھا ان کے جسم میں پندرہ گولیوں کی نشانات تھے وجیہ سواتی کے قتل میں رزوان حبیب کی گرفتاری ہوئی تو پولیس نے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کی اور خدشہ ظاہر کیا رزوان نے ڈاکٹر وجیہ اور ڈاکٹر مہدی کا تعلق احمدی مذہب سے تھا ایک دستاویز میں درج ہے کہ رزوان نے وجیہ سے شادی کے لیے کافی عرصے بعد احمدی مذہب اختیار کیا تھا رزوان اور وجیہ کا نکاح کاری غلام مصطفی نے پڑھایا وہ جیڈویشل کمپلیکس پشاور کے امام تھے یہ شادی احمدی طریقے سے نہیں ہوئی تھی جہاں جماعت احمدی کے تحد نکاح ریجسٹر کیا جاتا ہے میرے سرٹیفکیٹ کے مطابق رخصدی کے وقت دلہن یعنی وجیہ کو دلہا رزوان کی جانب سے پچیس لاک روپے نکد اور پچاس طولہ سونے کے زیورات بطور مہر معجل ادا کرنا تھے دلہا نے دلہن کو زمین مہانہ خرچ اور دکانے بطور مہر معجل دینے کا کہا تھا دلہا کی جانب سے اپنی آبائی زمین کا مکمل حصہ دلہن کے نام کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا اس کے لاوہ اس نے دلہن کے کو زلہ ہنگو کے دو مقامات بار ایک کنال زمین دینے کا بھی کہا تھا اس کے علاوہ ہنگو میں چالیس دکانوں والی ایک مارکیٹ اور بطور جیب خرچ بیس ہزار پہ مہانہ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا رزوان کو پابان کیا گیا کہ وہ وجیہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا مگر میریج سرٹیفکیٹ میں کچھ غلطیاں موجود تھیں وجیہ سے متعلق اس میں درج ہے کہ وہ شادی کے وقت کماری تھی اور اس کی عمر رزوان سے تین برس کم تھی تاہم شادی کے وقت وجیہ عمر میں رزوان سے سترہ سال بڑی اور تین بچوں کی ماں تھی وجیہ کے قومی شناکتی کارڈ کے مطابق ان کی تاریخ پدائش تئیس اکتوبر انیس سو چھ اتر ہے جبکہ رزوان کی تاریخ پدائش پندرہ مارک انیس سو ترانوے ہے وجیہ کو شناکتی کارڈ سال دو ہزار گیارہ میں جاری کیا گیا اور وہ دو ہزار اکتیس تک کارڈ میں آخر تک ان کے والد کا نام عمر فاروق سواتی درج تھا پاکستان جانے اور لا پتہ ہونے سے چھ ماہ قبل وجیہ اپنی شادی ختم کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے چھ مارچ دو ہزار اکیس کو اسلام آباد کی لال مسجد سے فتوہ لیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ سنی مسلمان ہیں اور ان کے شاہر رزوان احمدی ہو گئے ہیں انہوں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا کہ صورتحال میں کیا ان کی شادی قائم رہ سکتی ہے جب کہ ان کے شاہر نے احمدی مذہب اختیار کر لیا ہے لال مسجد دار الوفتہ کے مفتی حبیب سلمان نے فتوہ جاری کیا اور شادی کو ختم قرار دیا فتوہ حاصل کرنے کے بعد وجیہ سواتی نے اہبتاباد کی فیملی کوٹ میں شادی ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی تہام انہوں نے اس درخواست کے ساتھ لال مجز سے لیے گئے فتوہ کی کپی منسلک نہیں کی تھی سماع سے بات کرتے ہوئے سپریم کوٹ میں وجی سواتی کے بیٹے کی وکیل شبن منواز نے بتایا تھا یہ شادی ختم ہونے کے لیے صرف فتوہ پر انہیں حسار نہیں کیا گیا بلکہ طلاق نامہ بھی سامنے آیا جس پر ریزوان کے دست خط بھی موجود ہیں سور پیک مالیت کے اس سلام پیپر پر دس نومبر دو ہزار بیس کی تاریخ درج تھی تاہم وجی نے یہ طلاق نامہ فیملی کوٹ میں کبھی جمع نہیں کروایا تھا ڈاکٹر مہدی کے ایک رشتہ دار کے مطابق وجی اور ڈاکٹر مہدی کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جس کی عمر 23 برس ہے اور وہ نیو یارک میں ڈاکٹر مہدی کے رشتہ دار کے ساتھ قیام پذیر ہے یہ تھی وجی سواتی کی کہانی اور اس کے شہر کو جس طرح سے سزائے موت دی گئی ہے دیگر ملزمان کو بھی سزائیں دی گئی ہیں اس سے ہم نے واضح یہ بھی کرنا تھا کہ پاکستان میں کیس طرح سے مدعی اگر تگڑا ہو تو وہ انصاف حاصل کر لیتا ہے وجی کے قتل کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں جیسے ہی ہمارے سامنے آئیں گے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ